ہیلو فرینڈز ٹوپک جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ریڈوکس و بکیریا کا سندھولن تو کسی بھی ریڈوکس و بکیریا کو ہم کیسے بیلنس کرتے ہیں وہ جسٹ میں آپ کو ایک ہی پد کے اندر کلیر کر دوں گا کہ کیسے کوئی ریڈوکس و بکیریا بیلنس کی جاتی ہے اور اس سے پہلے جو کل اکسی کرنک گیات کرتے سمجھ ہم نے کچھ کوسٹن ڈسکس کرنے تھے وہ کو آنسور بتانے تھے میں نے کچھ کوسٹن دیئے تھے آپ کو پہلے ان کوسٹن کے آنسور دیکھ لیں اور جنہوں نے میرا پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے اکسی کرنک سے ریلیٹر میں ڈسکرپشن بوکس میں اس کا لنک ڈال دوں گا تو وہ وہاں سے ڈسکرپشن بوکس سے اس لنک کے تھو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جس کو اکسی کرنک گیات نہیں کرنا آتا ہے وہ ریڈوکس و بکیریا بیلنس کرنے میں تھوڑی سمسیاں رکھے گا تو ایک سٹپ کے اندر اگر آپ کو اکسی کرنک فائنڈ کرنا آتا ہے تو سنگل سٹپ کے اندر میں اس کو بیلنس کر دوں گا اب کل والے کوسٹن کے آنسور بتا رہا ہوں میں پہلے وہ آپ دیکھ لیں کہ کل والے کوسٹن کے آنسور کیا تھے تو کوسٹن جو تھے کل اپنے پاس سی آر اور فور مائنس ٹو میں سی آر کا اکسی کرنک تو یہ آپ کا آنسور پلس سکس آیا ہوگا پچھلے ویڈیو میں میں نے اس کو کلیر کیا ہے پھر بتا دوں میں آپ کو جنہوں نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے میں ڈسکرپشن بوکس میں اس کا لنک ڈالوں گا تو وہاں سے آپ دیکھ کے اس کو واپس سول کر لیں پلس سکس جنہوں نے سول کیا اس کا آنسور پلس سکس سی ال کا جو اکسیڈیشن نمبر آئے گا اس میں پلس فائن اور اس میں جو ایس کا اکسیڈیشن نمبر آئے گا وہ پلس سکس اور اس میں جو ایمن کا اوکسیڈیشن نمبر آئے گا وہ پلس سکس اور اس میں جو سی ایل کا اوکسیڈیشن نمبر آئے گا وہ پلس سیون ہوگا تو اوکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنے کا میتھر میں کلیر کر چکا ہوں اب اپنا ٹوپک جو ہے ریڈوکس عبیکیریا کا سنتولن تو کیسے ریڈوکس عبیکیریا کو ہمیں ایک شٹیپ میں بیلنس کرتے ہیں تو اس کے لئے کچھ باتیں ہمیں دھیان رکھنی ہے سب سے پہلی بات ایچ وے او کو چھوڑ کر باقی تتہو سنتولید کرنے ہیں اب باقی تتہو سنتولید کرتے ہیں اپنے جیسے یہاں دیکھیں ایمن ایک ہے او تو دیکھنے ہی نہیں ہے ایچ وے او کو چھوڑنے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں تو ایچ وے او کو چھوڑ کر تو ایچ وے او کو چھوڑنا ہے تو یہاں او نہیں دیکھ رہا ہوں میں ایمن دیکھوں گا ایک ہے یہاں بھی ایمن ایک ہے برابر ہے یہاں ایف ایک ہے یہاں بھی ایف ایک ہے برابر ہے تو ایچ وے او کو چھوڑ کر باقی تتہو سنتولید کرنے ہیں جیسے اور ایک جامپل دوں آپ کو میں سی آر ٹو او سیون مائنس ٹو پلس fe plas 2 equal to c r plus 3 fo e plus 3 جیسے یہ ایک زیادہ آ گیا تو اب c r کہتے ہیں 2 تو c r 2 clear تو h r u کو چھوڑ کر باقی تطور بیلنس کرنا ہے c r 2 تھے c r 2 کر دیے o دیکھنا ہی نہیں ہے h r u کو چھوڑنا ہے fe1 fe1 تو h r u کو چھوڑ کر باقی تطور بیلنس کر لینے جو بیلنس نہیں ہوگا اس کو اچھیت سنکھا سے گناہ کرتے ہوئے سوٹیبل نمبر سے ملٹیپلائی کرتے ہوئے بیلنس کر لینے جیسے سی آر دو تھے تو دو سے ملٹیپلائی کر دیا تو بیلنس ہو گیا ہے سیکنڈ سٹپ آپ کا آئے گا دو دونوں عرض بھی کرے آؤں کہ الیکٹرون برابر کرنے کیسے کریں گے دیکھو دونوں اور تبکیرے ہوں کہ الیکٹرون برابر کرنے کیسے کریں گے امن سے امن پیرو لگا لوگا امن سے امن پیرو لگا لیا اور افی سے افی پیرو لگا لیا امن سے امن پیرو لگا لیا افی سے افی پیرو لگا لیا تو دو ارد بھی کی رہے ہیں ہم نے چھانٹ لی ان دونوں ارد بھی کی رہوں میں سے ایک اکسی کرنہ ہے اور ایک اپچین ہے تو ایم این سے ایم این پیارو لگ گیا ایفی سے ایفی پیارو لگ گیا اب الیکٹرون کیسے برابر کریں گے وہ دیکھو یہاں ایم این کا اکسی کرنک گیاد کرو ایم این او فور مائنس میں وہی ایکس مان کر میں پھر سول کر دیتا ہوں ایک بار ایم این او فور مائنس ہے تو اب ہوتا ہے سبھی تطور کے اکسی کرنکوں کا یو کل آویش کے برابر ہوتا ہے تو ماننا ایم این کا اکسی کرنک ایکس او کتنے ہیں چار ایک او کا اکسی کرنک مائنس دو ہوتا ہے تو چار او کا اکسی کرنک مائنس آٹھ ہو گیا برابر پورے پہ آویش مائنس ایک تو ایکس برابر مائنس ایک پلس آٹھ تو برابر پلس ساتھ تو یہاں ایم این کا اکسی کرنک ہے پلس ساتھ اور یہاں ایم این کا اکسی کرنگ کیا پلس دو تو پلس سات سے پلس دو ہو گیا چارج میں کتے کا پریورتن آیا پانچ کا تو اٹمین اس ارد بکریہ میں پانچ الیکٹرن یوز ہوئے ہیں تو یہاں ایم این پلس سات ہے یہاں ایم این پلس دو ہو گیا تو پلس سات سے پلس دو ہوا اس کا مطلب پانچ کا پریورتن آیا ہے تو اس ارد بکریہ میں پانچ الیکٹرن یوز ہوئے ہیں تو میں نے پانچ الیکٹرن یہاں لکھ دیئے ہیں اب ایسے یہاں ایفی پہ آویش دیکھیں یہ تو سپش دکھی رہے اپنے کو کہ پلس دو ہے اور یہ پلس تین ہے کتے کا پریورت نوہ پلس دو سے پلس تین میں ایک کا تو اس کا مطلب اس ارد بکریاں میں ایک الیکٹرون یوج ہوا ہے تو اس ارد بکریاں میں پانچ الیکٹرون یوج ہوا ہیں اس ارد بکریاں میں ایک الیکٹرون یوج ہوا ہے اب دونوں ارد بکریاں کے الیکٹرون برابر کرنے ہیں دونوں ارد بکریاں کے الیکٹرون برابر کرنے ہیں تو دونوں اردہ بکریہوں کے الیکٹرون برابر کرنے کے لیے میں نے اس کو پانچ سے گنا کر دیا اس اردہ بکریہ کو پانچ سے گنا کر دیا اب پانچ الیکٹرون ہی اس میں ہو گئے پانچ الیکٹرون ہی اس میں ہو گئے اس میں ایک الیکٹرون تھا اس میں پانچ الیکٹرون تھے اس لیے اچھی سنکھے سے گنا کر کے میں نے دونوں کے الیکٹرون برابر کرنے تھے تو میں نے اس کو پانچ سے ملٹیپلائی کر دیا تو پانچ الیکٹرون ہی اس میں ہو گئے اور پانچ الیکٹرن ہی آئے کلیر تو الیکٹرن برابر کرنے ہیں سب سے پہلے اپنے کو یہی دیکھنے ہیں بس دو ہی باتیں دھیان رکھنی ہیں ایچ اور او کو چھوڑ کر باقی تب تو برابر کر لنے ہیں اور پھر دونوں اردب گرہوں کے الیکٹرن برابر کر لنے ہیں آپ کا کام جو ہے مان لے کمپلیٹ ہو چکا ہے اتنا کام اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تیسرا سٹپ اس میں کیا ہوگا اب تعدمہ آپ کو اب آپ نے او بیلنس کرنا ہے او سنتولن کرنا ہے جل کی سائتہ سے او سنتولن ایچ ٹو او سے کرنا ہے او سنتولن کرنا ہے ایچ ٹو او سے جیسے ادھر او کتنے چار اس میں ہے ہی نہیں ادھر ہے ہی نہیں تو یعنی ادھر چار ہوں ہیں جبکہ ادھر او ہے ہی نہیں تو اس لیے ادھر میں نے چار ایچ ٹو او لگا دیئے تاکہ 4 او آج ہے ادھر clear تو اس کے بعد او بیلنس کرنا ہے ایچ ٹو او سے تو او ادھر 4 تھے ادھر تھے ہی نہیں تو میں نے ادھر 4 ایچ ٹو لگا دی ہے او بیلنس ہو گیا اب چوتھی بات آتی ہے لاسٹ بات ایچ سنتولن کرنا ہے ایچ پلس ایچ سنتولن کرنا ہے ایچ پلس سے جیسے اب ادھر ایچ ہے ہی نہیں جبکہ ادھر جو ہے وہ آٹھ ایچ آ چکے آٹھ ایچ آ چکے تو ادھر میں آٹھ ایچ پلس لگا دوں گا جتنے ایچ کم ہو اتنے ایچ پلس لگا دینے آپ کی ابھیقیریہ بیلنس ہو جائے گی بس اتنا ہی کام ہے آپ کے پاس سب سے پہلے ایچ اور او کو چھوڑ کر باقی تک تو بیلنس کر لینے پھر الیکٹرون برابر کر لینے اس کے بعد او برابر کرنے ایچ ٹو سے پھر ایچ برابر کرنے ایچ پلس سے یہ عملیہ مادیہ میں سنتولن ہے پھر ایک شاریہ مادیہ میں بھی سنتولن آتا ہے عملیہ اور شاریہ دونوں سیم دونوں میں کوئی چینج نہیں کریں گے عملیہ اور شاریہ میں دونوں سیم طرقے سے آپ کو سمجھاؤں گا حالانکہ ہماری بکس میں میتھر بدل جاتا ہے لیکن میں عملیہ اور شاریہ مادیہ کا میتھر نہیں بدلوں گا جس میتھر سے آپ کو عملیہ میں سمجھایا ہے اسی میتھر سے ہی آپ کو شاریہ مادیہ میں سمجھاؤں گا ہماری بک میں الگ الگ میتھڈ ہے دونوں کا اس لئے تھوڑے ڈاؤٹ رہتے ہیں ہمارے کو اس میں کی مکس اپ سا ہو جاتا ہے ریڈوکس و بکریاں کیسے بیلنس کریں اب آپ کو سمپل ویڈی دے دی ہے اچ اور او کو چھوڑ کر باقی تک تا برابر کر لینے جیسے میں نیچے کیے تھے سی آر دو تھے سی آر دو کر لیے اس کے بعد دونوں اور دو بکریاں کے الیکٹرون برابر کرنے پھر او برابر کرنا ہے اچ ٹو سے اور پھر اچ برابر کرنا ہے اچ پلس سے آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اب جیسے نیچے والے ایک ایزامپل میں دیکھیں اس میں تو دو اردہ بکریہ میں نے لیلی ایک تو سی آر سے سی آر والی ایک ایفی سے ایفی والی کلیر ایک تو سی آر سے سی آر والی ایک ایفی سے ایفی والی اب دیکھیں ہمیں یہاں سی آر کا اکسی کنک نکال لیں گے آپ تو پلس چھے آئے گا وہ آپ نے سول کرنے کا میتھل میں پھر بتا دوں آپ کو دیا ہوئے میں نے اس ٹوپک سے ریلیٹر ریلوکس بکریہ سے ریلیٹر جتنے بھی ویڈیو میں نے بنائے ہیں میں سب کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گا تو وہاں سے آپ ضرور دیکھیں اور ایک پورا چپٹر آپ کا مان لیں آپ کمپلیٹ ہونے والا ہے کمپیٹیشن کے کوڈنگ تو یہاں سی آر کا اکسی کرنے کا ہے پلس چھے تو دونوں سی آر کا لکھنے ہمیں پلس چھے پلس چھے کیونکہ سی آر کتنے ہیں دو تو ایک کا پلس چھے دوسرے کا بھی پلس چھے کلیر دونوں کا لکھنا ہے پلس چھے پلس چھے اور یہاں دونوں کا پلس تین پلس تین پلس تین پلس تین تو یہاں ہو گیا پلس کا بارہ اور یہاں ہو گیا پلس کا چھے کتنے کا پریورتہ ہیں چھے کا تو یہاں چھے الیکٹر نیوز ہو گئے کلیر یہاں پلس دو ہے اس پہ پلس دو ہے اور اس پہ پلس تین ہے کتے کا پریورتن ایک کا تو یہاں ایک الیکٹرن ہیوز ہو گیا اب اس میں چھائی الیکٹرن ہیوز ہوئے اس میں ایک الیکٹرن ہیوز ہوا اس میں چھائی الیکٹرن ہیوز ہوئے اس میں ایک الیکٹرن ہیوز ہوا اب الیکٹرن برابر کرنے تو اس کو چھائی سے ملٹیپلائی کر دیانا ہے تو چھائی الیکٹرن اس میں ہو گئے چھائی اس میں ہو گئے الیکٹرن برابر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اوپ رابر کرنے تو او کتنے ہیں ادھر سات تو ادھر سات ایچ ٹو آ جائیں گے اب ادھر ایچ کتنے ہیں چودہ تو ادھر چودہ ایچ پلس آ جائیں گے یہ آپ کی ریڈوکس بکیریا بیلنس ہوگی ہے سنگل سٹپ کے اندر امید کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا جو میں کلیر کر رہا ہوں اب آپ چیک بھی اپنے آپ کر سکتے ہیں کیسے اس کو چیک کریں اب پہلے بکیریا کو میں چیک کر کے یہ پلس آٹھ ہو گیا پھر مائنس کا ایک پھر پانس دونی دس پلس کا دس تو یہ پلس کا آٹھ مائنس کا ایک پلس کا دس تو ریجلٹ نکلا پلس کا سترہ اور اگر ادھر بھی پلس کا سترہ ہے تو آپ کا کام بلکل صحیح ہے جیسے یہ دیکھیں پلس کا دو اور پانس تھی یہ پندرہ اور اس پہ کوئی چارج ہے نہیں تو پندرہ اور دو سترہ یعنی ادھر بھی پلس کا سترہ ہے ادھر بھی پلس کا سترہ ہے اٹمن آپ کی ایکویشن جو ہے بلکل کریکٹ ہے اس پر کوئی مسٹیک نہیں ہے تو اس طرح سے ہم ریڈوکس بکریہ جو ہے بہت ہی ایزلی برابر کر سکتے ہیں ایک اگزامپل آپ کو اور دیتا ہوں پھر آپ کو اشاریہ مادیم بھی کلیر کر دوں گا کہ کیسے اشاریہ مادیم ہم لوگ سنتولن کرتے ہیں پہلے اعملی مادیم کا یہ ایک اگزامپل اور دیتا ہوں پھر بتا دوں آپ کو اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو پلیز کومنٹ بکس میں ضرور لکھیں میں پریاس کروں گا اپنا پورا کہ آپ کو کلیر کر سکو ٹوپک جیسے ایک رییکشن اور دیکھیں ایم این نو فور مائنس پلس ایس این پلس ٹو ایکول ٹو ایم این پلس ٹو پلس ایس این پلس فور ابھی تو عملی مادیم میں سمجھا رہا ہوں شاری مادیم ابھی بتا دوں گا اس کے بعد جسٹ میتھڈ نہیں چینج کروں گا میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو بک کا ریزلٹ آپ کو دے دوں گا بک کا جو ریزلٹ ہے وہی ریزلٹ اپنا ہوگا لیکن میتھڈ چینج نہیں ہوگا میتھڈ یہی رہے گا جو میرے پاس ہے ایم این ایک ہے ایم این ایک ہے ایس این ایک ہے ایس این ایک ہے اب وہی دو عرض بکیریں بانٹ لینے ہیں امن سے امن ایس این سے ایس این دونوں عرض بکیریں ڈیوائیڈ کر لی ہم نے اب پھر وہی اکسی کرنہ کا نکالنا ہے الیکٹرون برابر کرنے اپنے کو تو یہاں امن کا جو اکسی کرنہ کا ہے پلس سات یہاں پلس دو کتے کا پریورتن پانچ کا تو یہاں پانچ الیکٹرون آگئے اب یہ پلس دو یہ پلس چار کتے کا پریورتن دو کا تو یہاں دو الیکٹرون آگئے اب اس عرض بکیریں ہمیں پانچ الیکٹرون آئے اس میں دو الیکٹرون آئے اب دونوں کی اچھی سنکھا دیکھتے ہوئے اپنے کو ملٹیپلائی کرنے تو پانچ والی کو دو سے اور دو والی کو پانچ سے ملٹیپلائی کر دوں گا تو دونوں میں دس دس الیکٹرون ہو جائیں گے تو پانچ والی کو تو دو سے اور دو والی کو پانچ سے ملٹیپلائی کر دیا پانچ والی کو دو سے دو والی کو پانچ سے ملٹیپلائی کر دیا تو الیکٹرون بالکل ایکوال ہو چکے ہیں اب آپ نے بھئی او برابر کر لینے ہیں آٹھ ہو ہیں ایڈر آٹھ ہو ہیں تو ایدر آٹھ ہیچ ٹو لگا دو گے اب ایدر سولہ ہیچ آگے ہیں تو ایدر سولہ ہیچ پلس لگا دیں گے یہ لو یہ عملیہ مدد میں بلینسک ہو گیا بہت ہی ایزی بہت ہی ایزی میتھڈ ہے اب پیپر میں کوششن کیسے آتا ہے آپ کو وہ بھی بتا دوں جیسے وہ ریکشن دے دیتا ہے ہمارے کو ایم این نو فور مائنس یوں لکھ دے گا ایم این نو فور مائنس پلس ایس این پلس ٹو پلس ایچ پلس ایکوال ٹو ایم این پلس ٹو پلس ایس این پلس فور پلس ایچ ٹو او اور اس سے پہلے ایکس لگا دے گا ایکس لگا دے گا اور اپنے کو ایکس کا معن بتانا ہوتا ہے بتا وہی سکتا ہے جس کو بیلنس کرنی آتی ہے جن کے بیلنس نہیں ہوگی جیسے میں یوں سو چکے او چار ہیں ادھر بھی او چار کر دیئے ویسے بیلنس نہیں ہوگی ٹپیکل ہو جائے گا کام اب آپ کو ترنت پتہ لگیا کہ ایکس کا معن سولہ ہے جس کو بیلنس کرنی آتی ہے وہ بتا سکتا ہے ایکس کا معن سولہ ہے اب شارعہ مادیہ میں بیلنس بتا دوں آپ کو پہلے ایم این نو فور مائنس کے بارے میں بتا دوں تو ایم این نو فور مائنس ایک پربل اکسکارک ہے چاہے عملیہ مادیہ میں ہو چاہے شارعہ مادیہ میں ہو یہ اکسکرن کر سکتا ہے لیکن اس کی پہچان کیا ہوگی عملیہ مادیہ میں یہ کوششن بھی ایک بار آیا ہوا ہے عملیہ مادیہ میں ایم این نو فور مائنس جو ہوتا ہے وہ ایم این پلس ٹو میں بدلتا ہے جیسے میں نے یہاں بدلائے دیکھیں آپ ایم این نو فور مائنس ایم این پلس ٹو میں بدلائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مادیم عملی ہی ہوگا عملی عمدیم میں ام این نو فور مائنس کا پریورتن ام این پلس ٹو میں ہوتا ہے اور اکشاری عمدیم میں ام این نو فور مائنس کا پریورتن ام این نو ٹو میں ہوتا ہے اکشاری عمدیم اگر ہوگا تو ام این نو فور مائنس کا پریورتن ام این نو ٹو میں ہوگا حالانکہ اپنے بیلنس اس کو عملی عمدیم کی طرح ہی کریں گے لیکن ریزلٹ اکشاری عمدیم والا نکالیں گے میں میتھڈ نہیں چینج کروں گا آپ کو پھر کلیر کر دوں یہ میتھڈ بدلتے ہی ڈاؤٹ رہ جاتے ہیں اپنے کو میتھڈ بدلتے ہی پھر ڈاؤٹ کلیر کریئٹ ہو جاتے ہیں وہاں کہ کون سا میتھڈ عملیہ میں تھا شاریہ میں تھا سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے اب جیسے آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں ایک شاریہ مدیم کا ایک شاریہ مدیم کا ایکزامپل دے دوں سیمپل سا ایم این او فور مائنس پلس آئی ٹو ایکول ٹو ایم این او ٹو اب یہاں سے پتہ لگ جانا چاہیے کہ ایم این او فور مائنس ایم این او ٹو میں بدلتے ہی اس کا مطلب یہ مدیم شاریہ پلس آئی او تھری مائنس شاریہ مدیم میں جو ایم این او فور مائنس ہے وہ آئیوڈین کو آئیوڈیٹ میں بدل دیتا ہے اب بیلنس اس کو میں عملیہ مدیم کی طرح ہی کروں گا لیکن لاشٹ میں ہم اس کو شارعہ مادیم کا ریزلٹ بنا دیں گے اس کو شارعہ مادیم میں کنورٹ کر دیں گے اب طریقہ دیکھیں یہ مہتھر آپ کو بکس میں نہیں ملے گا ریزلٹ آپ کو شارعہ مادیم کا دے دوں گا ریزلٹ آپ بک میں ملا لینا آپ کو سیم ریزلٹ ملے گا ایم این سے ایم این پر نشان وہی بات دو اور دبکی رہے پہلے واپس دیکھ لیں ایم این ایم این ایک ہے ایچ چوڑ کے باقی بیلنس کرنے ایم این ایک ایم این ایک ای دو یہاں ای ایک اس لئے میں نے اس کو دو سے ملٹیپلائی کر دیا دو سے ملٹیپلائی کر دیا کیوں کیونکہ یہاں ای دو تھے تو یہاں بھی دو کرنے تھے کلیر اب ای سے ای پہ یا ایم این پہ پلس سیون چارج ہے یا پلس فور چارج ہے تو پلس سیون سے پلس فور ہوا تو کتے کا پریورتن تین کا تو یہاں تین electron use ہوگئے اب یہاں iodین پہ کوئی بھی charge نہیں ہے جیرو جیرو charge ہے اور یہاں iodین پہ solve کریں گے تو پلس پانچ کیونکہ دو iodین ہے تو دونوں کا لکھنا ہے پلس پانچ پلس پانچ پلس پانچ کتے ہوگے پلس کے دس تو یہاں دس electron use ہوگئے جیرو تھا دس ہوگئے تو دس electron use ہوگئے سب سے پہلے تو وہی چارج دیکھ کر الیکٹرن نکال لینے اپنے کو اب الیکٹرن رابر کرنے تو تین والے کو اگر میں دس سے گنا کر دوں تو الیکٹرن رابر ہو گئے اور اس کو تین سے گنا کر دوں تین والے کو دس سے اور دس والے کو تین سے تو تین والے کو تو میں نے دس سے گنا کر دیا کلیر اور دس والے کو میں نے تین سے تو یہ تین اور یہ تین دنی چھے ہو گیا تو دس والے کو تین سے اور تین والے کو دس سے ملٹیپلائی کر کے الیکٹرون رابر کر لیے اب اوہ رابر کرنے ہیں اگلا ٹارگٹ ہوتا ہے اوہ رابر کرنا اب اوہ ہنے دس چوکے چالیس یہاں چالیس ہوگے یہاں دس دونی بیس اور چھے تیہ اٹھارہ بیس اور اٹھارہ اٹھس ادھر کتنے چالیس تو ادھر کتنے زیادہ ہیں دو تو ادھر میں نے دو ایچ ٹو الگا دیئے وہی عملیہ مدیم کتنے ہیں کلیر تو یہ دو ایچ ٹو لگ گئے اب ادھر ایچ کتنے آگئے چار تو ادھر میں نے چار ایچ پلس لگا دیئے یہ عملیہ مدیم کا بیلنس ہو گیا لیکن اپنی ریکشن جو چل رہی ہے وہ شارعہ مدیم میں چل رہی ہے تو لاشت میں کیا کروں گا میں کیا چینج کروں گا اس میں دیکھو دس ایم اینو فور مائنس پلس میتھڑ نہیں چینج گیا میں نے میتھڑ امیلیہ مدیم لگا ہے اب ریزلٹ شارعہ مدیم دس ایم اینو فور مائنس پلس ثری آئی ٹو پلس ادھر والے ایچ ٹو او ادھر لکھ دینا ادھر کتنے ایچ ٹو تھے دو وہ ادھر لکھ دینا دو ایچ ٹو ایکوال ٹو دس ایم اینو ٹو پلس چھے ای او تھری مائنس پلس اور ادھر جو ایچ پلس تھے وہ ادھر لکھ دینا لیکن لکھنا او ایچ مائنس بنا کر تو چار ایچ پلس ہیں تو ادھر چار او ایچ مائنس لکھ دینا بس کچھ بھی چینج نہیں کرنا ہے جل جو اس سیڈ ہیں تو اس سیڈ لکھ دینا اور جو ایچ پلس اس سیڈ ہیں وہ اس سیڈ لکھ دینا لیکن او ایچ مائنس بنا کر لکھ دینا یعنی ایک طرف آپ کے ایچ پلس آئے گا ایک طرف آپ کے جل آئے گا جل ادھر لے آنا اور H پلس ادھر لے آنا یہ آپ چینج کر دینا یہ سائیڈے بدل دینا H2 ادھر کی بجائے ادھر کر دینا H پلس ادھر کی بجائے ادھر کر دینا H منس بنا کے لیے دینا آپ کا ریجولٹ بالکل ایک کریٹ ہوگا اب چیک کر سکتے ہیں منس کا 10 باقی کچھ بھی نہیں ہے ادھر بھی دیکھیں لیں منس کا 10 سی آئے گا منس کا 6 منس کا 4 تو ادھر بھی مائنس کا دس تو دونوں طرف چارج برابر ہے اس کا مدلو ریکشن بالکل بیلنس ہے کلیر امید کرتا ہوں آپ کو ٹوپک سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو اب آپ اپنی پریکٹس کریں آپ کے پاس بکس ہوں گی ان بکس سے آپ لوگ ریڈوکس بگیریا بیلنس کریں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو بالکل کنسلٹ کریں میرے سے کومنٹ آبوکس میں ضرور لکھیں آپ کو جو ڈاؤٹ ہے تاکہ میں آپ کا ڈاؤٹ کلیر کر سکوں اگر آپ سے کوئی ڈاؤٹ سریکشن بالنس نہیں ہو رہی ہے تو وہ بھی کومنٹ بکس میں لکھ دیں میں سو پرسنٹ آپ کو سول کر کے بھیجوں گا اب کل میں نے ایک بات کی تھی پچھلے ویڈیو میں کہ آئیڈ آئیڈ اور ایٹ آتا ہے جو نیگٹیو ہوتے ہیں ان کے لاشٹ میں آئیڈ آئیڈ اور ایٹ کی آواز آتے ہیں کب آئیڈ آتا ہے کب آئیڈ آتا ہے کب ایٹ آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں آئیڈ آئے گا اگر آورت سارنی کے کسی تتو کے اوپر نیگٹیو ہے جیسے سی ایل کے اوپر نیگٹیو ہے تو کلورائیڈ آئیڈ کی آواز آئے گی آئیڈ آئیڈ سلفائیڈ اوکسائیڈ تو آئیڈ کی آواز آتی ہے جب آورت سارنی کے کسی تتو کے اوپر نیگٹیو آتا ہے آئٹ کی آواز آتی ہے جب اس عملوں میں سے ایچ نکل جاتا ہے جیسے دیکھیں آپ لوگ ایچ ٹو ایس سو تھری یہ سلفیورس عمل ہوتا ہے اب اس سے اگر میں ایچ اٹھا دوں تو ایس سو تھری مائنس ٹو سلفائٹ ہوتا ہے سلفائٹ آئٹ کی آواز آتی ہے اب دیکھو ایسے ہی ایچ این او ٹو نائٹرس عمل ہوتا ہے ایچ این او ٹو نائٹرس عمل اب اگر میں اس سے ایچ اٹھا دیتا ہوں تو N02- جو ہوتا ہے وہ nitrite ہوتا ہے nitrite تے کی آواز آئے گی تو اس عملوں میں اسے اگر H اٹھا دیتے ہیں تو light کی آواز آتی ہے اور اگر ایک عملوں میں اسے H اٹھا دیتے ہیں تو Ate کی آواز آتی ہے جیسے دیکھیں آپ لوگ یہ acidikaمل ہے تو اسے میں H اٹھا دیتا ہوں تو acetate 8 کی آواز آتی ہے یہ nitriteikaمل اچ novamente اس سے میں اچھٹاتا ہوں تو نائٹریٹ ایٹ کی آواز آتی ہے یہ سلفیوری کا عمل ہے ایچ ٹو ایس سو فور تو اس سے اگر میں اچھٹاتا ہوں تو سلفیٹ ایٹ کی آواز آتی ہے تو تتو کے اوپر نیگٹیو آتا ہے تو آئیڈ اس عملوں سے اگر ایچ نکل کے کوئی ملک بنتا ہے تو وہ آئیڈ اور اگر ایک عملوں کے لسٹ میں ایچ نکل جاتا ہے ایک عملوں سے تو انولگن جو لگتا ہے وہ ایٹ تو یہ آئیڈ آئٹ اور ایٹ کی آڈنٹیفکیشن ہوتا ہے نیگٹیو کے اندر اگر آپ کو میرے ویڈیو سمجھ آ رہے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں زیادہ سے زیادہ تھینک یو